ریپ کے دوشی رام دولارے گونڈ ددھی علاقے میں دبنگ مانے جاتے رہے ہیں سال دوہزار چودہ میں رام دولارے گونڈ کی پتنی گرام پردھان تھی اور رام دولارے پردھان پتی بن کر اپنی راجنیتی چمکا رہے تھے نو سال بعد ایم پی ایم ایل اے کورٹ نے گونڈ کو دوشی قرار دیتے ہوئے پچیس سال کی قید کی سزا سنائی ہے رام دولارے گونڈ پر دس لاکھ کا جو جرمانہ لگایا گیا ہے وہ معاوضے کے طور پر پیڑت کو دیا جائے گا فیصلے سے پیڑت کا پریوار سنتوشت ہے بھائی نے کہا کہ بہن کو نیائے ملا ہے کرنا پڑا ہے بہت پرسان کیا ہے بہت زیادہ سنگی بولہا تک رسولے کرلو نیجان سمارتے ہیں بہت ہم کے لیے رام دل جس سے آپ لوگ کوئی سرچھاو کرنا بھی ملا ہے نو سالوں تک لگاتار مقدمے چلے نیائے میں تین سو سے ادھک تاریخیں چلے اس کے بعد انتو گتوہ آج نیائے لے سے فیصلہ آیا ہوا ہے اس فیصلے سے پیڑت کے جو بھائی ہیں اور پیڑت کا جو پریوار ہے پورتیا سنتوشت ہے بطایا کی رام دلارے گونڈ نے ایک سال تک درہ دھمکا کر کیس واپس لینے کا دباؤ بھی بنایا تھا ایم پی ایم ایلے کورٹ کے ویدھائک کو دوشی قرار دینے کے بعد پیڑتا کے پریوار نے کہا ہے کہ نو سال بعد ہی سہی لیکن انہیں نے آئے ملا ہے اور اس فیصلے سے وہ خوش ہے لیکن یہ بھی تین ہو چکا ہے کہ کورٹ کے اس سزا کے اعلان کے بعد ویدھائک کی ویدھائکی جانی تین ہے حالانکہ ان کے پاس یہ وکلپ ہوگا کہ وہ اوپر کی عدالت میں اپیل کر سکتے ہیں لیکن فیلحال بھارتی جانتہ پارٹی کی ویدھائن سبھا میں ایک سیٹ کمت ہونی تین ہو چکی ہے اپنے سہیوگی پربھات اور کیمرا پرسن بینیت کے ساتھ رنویر نی ٹی وی لکھنا ہوگی